بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر بیالیس ہے مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے فُمَّ عَلَمْ أَنَّهُ قُدِّسَ سِرُّهُ بَيَّنَ الْمَلْزُومَ وَاللَّازِمَ وَلَمْ يُبَيِّنِ الْمَدْلُولَ مَعَدْدَلِيلِ لِأَنَّهُ كَثِيرًا مَّا يَرِدُ الْمَنْعُ عَلَىٰ بُطْلَانِ اللَّازِمِ قَوَانْ يَرِدُوَ عَلَىٰ اَصْلِ الْمُلَازَمَتِي مُسَنِّفَ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ مُلَازَمَةِ کی تاریخ ذکر کرنے کے بعد منع کی تاریخ ذکر کی اب منع کی تاریخ پیان کر رہے ہیں تو شارح آنے والی عبارت کا گزری ہوئی عبارت سے رکھ بیان کر رہے ہیں کہ ملازمہ کے بعد منع کی تاریخ مُسَنِّف نے کیوں ذکر دی اور ایک شبہے کا جواب بھی دے رہے ہیں شبہہ یہ ہے کہ مُسَنِّفَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةِ نے مُلَازَمَةِ کی تاریخ بیان کی ہے اور مُلَازَمَةِ کی تاریخ کے زمن میں لازم اور ملزوم کو بھی کیا کر دیا ہے بیان کر دیا ہے کیونکہ مُلَازَمَةِ 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 آخرہ ایک حکم کا ایسا ہونا کہ وہ دوسرے حکم کو کیا ہو مُلَازَمَةِ مُلَازَمَةِ جو مُلَازَمَةِ ہوگا اسے ملزوم کہیں گے اور جو مُلَزَمَةِ ہوگا اسے لازم کہیں گے تو مُسَنِّفَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةِ نے مُلَازَمَةِ کی تاریخ کے زمن میں لازم اور ملزوم دونوں کو بیان کر دیا ہے مُلَازمَةِ کی تاریخ سے پہلے مُسَنِّفَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةِ نے دلیل کی تاریخ بیان کی تھی دلیل کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ مدلول ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو مُتَرِسْ کا اعتراض یہ ہے کہ مُسَنِّفَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةِ نے دلیل کی تاریخ ذکر کی لیکن دلیل کے ساتھ مدلول کی تاریخ نہیں بیان کی مُسَنِّفَ نے دلیل کو بیان فرمایا مَا قبل میں لیکن اس کے ساتھ مدلول کو بیان نہیں فرمایا اور یہاں مُلَازمَةِ کے زمن میں مُسَنِّفَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةِ نے ملزوم کے ساتھ لازم کو بھی بیان کیا ہے لازم و ملزوم دونوں کو بیان کیا تو اعتراض یہ ہے کہ مُسَنِّفَ نے مُلَازمَةِ کی تاریخ کے زمن میں لازم اور ملزوم دونوں کو بیان کیا تو اسی طرح ہونا چاہیے تھا کہ جہاں ماں قبل میں دلیل کو بیان کیا گیا وہاں دلیل کے ساتھ مدلول کو بھی کیا کر دیا تھا بیان کر دیا تو صرف دلیل کو بیان کیا گیا مدلول کو نہیں بیان کیا گیا اور یہاں مُلَازمَةِ کے زمن میں ملزوم کے ساتھ ساتھ کیا ہے لازم کو بھی بیان کیا گیا ایسا کیوں کہ وہاں مدلول کو چھوڑ دیا اور یہاں ملزوم کے ساتھ لازم کو کیا کیا ہے بیان کیا تو اس کا جواب شاعر علی رامہ نے دیا کہ اس میں منع یہ لازم پر وارد ہوتا ہے کس پر وارد ہوتا ہے منع جیسے ملازمہ پر وارد ہوتا ہے ایسے یہ کس پر وارد ہوتا ہے لازم پر وارد ہوتا ہے اس لیے مصنف علی رامہ نے ملزوم کے ساتھ کس کو بیان کر دیا لازم کو بیان کر دیا اور وہاں دلیل کے ساتھ مدلول کو بیان نہیں کیا ہے چونکہ منع کس پر وارد ہوتا ہے لازم پر وارد ہوتا ہے جیسے منع اصل ملازمہ پر وارد ہوتا ہے منع ملازمہ پر بھی وارد ہوتا ہے اور لازم پر بھی وارد ہوتا ہے تو چونکہ لازم پر بھی وارد ہوتا ہے اس لئے لازم کو بیان کر دیا اور مدلول کو بیان نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اور چونکہ منع کا ورود ملازمہ پر ہوتا ہے اسی بنیاد پر مصنف علی رحمہ نے ملازمہ کے بعد منع کو بیان کیا ہے تو ربط بھی ہو گیا اور مطرس کے اعتراض کا جواب بھی ہو گیا تم علم النحق قدسہ صرحو بینا الملزومہ واللازمہ پھر آپ جان لیں کہ مصنف قدسہ صرحو نے ملازمہ کے زمن میں ملزوم اور لازم دونوں کو بیان کیا ہے وَلَمْ يُبَيِّنِ الْمَدْلُولَ مَعَدْ دَلِيلِ حالانکہ انہوں نے دلیل کے ساتھ مدلول کا بیان نہیں کیا ہے ایسا کیوں وہی کرے لَأَنَّهُ كَثِيرًا مَا يَرِدُ الْمَنْعُ عَلَى بُطْلَانِ اللَّازِمَ کَمَا يَرِدُ عَلَى أَصْلِ الْمُلَازَمَةِ کیونکہ منع بسا اوقات لازم کے بدلان پر وارد ہوتا ہے جیسے منع اصل ملازمہ پر وارد ہوتا ہے اس لیے کیا ہے لازم کو انہوں نے بیان کیا اور وہاں دلیل کے ساتھ مدلول کو نہیں بیان کیا وَلِهَادَ اَرْدَفَ تَعْرِیفَهَا اَتَعْرِیفَ الْمُلَازَمَةِ بِتَعْرِیفِ الْمَنْعِ اور اس لیے مصنف علیہ الرحمن نے ملازمہ کی تعریف کا پیچھا کیا ہے منع کی تعریف سے اور اس لیے مصنف علیہ الرحمن نے ملازمہ کی تعریف کے بعد منع کی تعریف ذکر کی ہے وَقَالَ اور فرمائیا ہے المنعو طلب الدلیل علی مقدمت معینت ویسما ذالکت طلب مناقزتا ونقزا تفصیلی ایزا منع کسے کہتے ہیں فریق مخالف نے جو دلیل دی ہے اپنے مدعا پر فریق مخالف یعنی معلل نے اپنے دعوے پر جو دلیل پیش کی ہے اس دلیل کے کسی معین مقدمے پر دلیل کا مطالبہ کرنا اس کے کسی معین مقدمے پر کیا کرنا دلیل کا مطالبہ کرنا یہی کیا ہے مناق میں کچھ نہیں ہوتا صرف آپ کو کیا کرنا ہے دلیل کا مطالبہ کرنا آپ کو کہنے اللہ نسلیم ہوں ہمیں اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں آپ اس کو ثابت کیجئے ہمیں آپ کی دلیل کا یہ مقدمہ تسلیم نہیں ہے اسے آپ کیا کیجئے ثابت کی معلل نے جو دلیل پیش کی ہے اس کی دلیل کے کسی معین مقدمے پر دلیل کا مطالبہ کرنا یہی کیا ہے منع ہے اس کی مثال بھی پیش کی ہے مثال کے ایک اوپر کوئی کہے کہ عورتوں کے زیورات میں زکاة واجب ہے عورتوں کے زیورات میں کیا ہے یہ ایک دعویٰ ہے یہ کیا ہے عورتوں کے زیورات میں زکاة واجب ہے یہ مدعی کا دعویٰ ہے اب مدعیٰ اس پر دلیل پیش کرتے ہوئے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ عورتوں کے زیورات میں زکاة واجب ہے دلیل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ نصے قرآنی عورتوں کے زیورات کو شامل ہے یا نہیں نصے قرآنی نہیں نصے نبوی کہہ دیجئے ہیں نصے نبوی عورتوں کے زیورات کو شامل اور وہ نصے نبوی ہے ادو زکاة اموالکم اپنے مالوں کی کیا ہے زکاة اتا کرو اور زیورات عورتوں کے یہ بھی کیا ہے مال ہے تو یہ جو نصے نبوی ہے یہ جو حدیث پاک ہے یہ عورتوں کے زیورات کو کیا ہے شامل ہے ٹھیک ہے اور ہر وہ چیز جسے نصے نبوی شامل ہو اسے مراد لیا جا سکتا ہے اور جسے مراد لیا جا سکتا ہے وہ مراد بھی ہے تو عورتوں کے زیورات بھی کیا ہیں اس حدیث سے مراد ہے اور جب حدیث سے مراد ہے تو عورتوں کے زیورات میں زکاة کیا ہو جائے گی واجب ہو جائے گی یہ معلل کی ایک دلیل ہوئی تو کوئی معلل سامنے والا اعتراض کر سکتا ہے اس دلیل پر وہ کہے کہ آپ کی دلیل یہ ہے کہ نصے نبوی ادو زکاة اموالکم ہم اس حدیث کو منتے ہیں لیکن ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ یہ حدیث عورتوں کے زیورات کو شامل ہے ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ یہ حدیث عورتوں کے زیورات کو شامل ہے کیسے شامل ہے آپ اسے ثابت کیجئے یہی کیا ہے منعہ کسی ایک مقدمے پر اعتراض وارد کرنا یا یوں کہیں ہم یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عورتوں کے زیورات کو شامل ہے لیکن ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ نصے نبوی جس چیز کو شامل ہو اسے مراد بھی لیا جا سکتا ہے اسے مراد بھی لیا جا سکتا ہے ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کیسے مراد لیا جا سکتا ہے آپ اس کو ثابت کیجئے یہی کیا ہے کسی ایک مقدمہ معینہ پر منع وارد کرنا اب ایک اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ معلیل نے جو دلیل پیش کی ہے اس دلیل میں جتنے بھی مقدمے ہیں سارے مقدموں پر منع وارد ہوتا ہے یعنی ہر ہر مقدمے پر دلیل کا کیا ہوتا ہے مطالبہ ہوتا ہے تو یہ تعریف تو اس کو شامل نہیں ہے اس لئے کہ اس میں تو یہ ہے کہ طلب الدلیلِ على مقدمت معین کسی ایک معین مقدمے پر اور جب سارے مقدموں پر دلیل کا مطالبہ ہوتا تو وہ منع نہیں ہوگا تو کریں نہیں اس تعریف اس سے بھی شامل لیکن وہاں ایک منع نہیں ہوگا وہاں کئی منع ہوں گے وہاں کیا ہوں گے کئی منع ہوں گے ایک مقدمہ آپ کو تسلیم نہیں ہے تو وہ ایک الگ منع ہوا پھر دوسرا مقدمہ بھی آپ کو تسلیم نہیں ہے اس پر بھی آپ دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ الگ منع ہوا تیسرا مقدمہ تسلیم نہیں ہے والد منہ ہوا تاریخ کیا ہے جامع ہاں ایک شعر ہے ایک شبہ کا اور جواب دیتے ہیں ایک سوال کا اور جواب دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ معینہ کی قید کیوں ہیں طلبت دلیلی علی مقدمتن معینتن کسی معین مقدمے پر دلیل کا مطالبہ کرنا تو یہ معین کی قید کیوں ہیں احترازی ہے یا اتفاقی ہے کریں یہ احترازی ہے کیا ہے دلیل کے کسی معین مقدمے پر طلبے دلیل ہو منع وارد ہو تو اسے کیا کہتے ہیں منع کہتے ہیں نقضے تفصیلی کہتے ہیں اور منعقضہ کہتے ہیں اور اگر معلل کی دلیل کے کسی معین مقدمے پر منع وارد نہ ہو دلیل پر منع وارد ہو اس کی دلیل کا مطالبہ ہو لیکن کسی خاص مقدمے کی تعیین نہ ہو تو پھر اسے نقضے تفصیلی نہیں کہتے ہیں اسے منع نہیں کہتے ہیں اسے منعقضہ نہیں کہتے ہیں اسے نقضے اجمالی کہتے ہیں نقضے اجمالی کہتے ہیں بات سمجھنے آئی بہت آسان ہے نا ہے نا آسان صوفی صاحب چلو دیکھو المنعو طلب الدلیل على مقدمت معینت منع کہتے ہیں کسی معین مقدمے پر دلیل کا مطالبہ کرنا مطلب ہوا معلل کی دلیل کے کسی معین مقدمے پر دلیل کا مطالبہ کرنا ویو سمہ ذالک طلب مناقضتا ونقضا تفصیلیا ایزا اور اس طلب دلیل کو مناقضا اور نقضے تفصیلی بھی کہتے ہیں کما یو سمہ منعن جیسا کہ mana کہتے ہیں ایسے ہی مناقضا اور نقضے تفصیلی بھی کہتے ہیں اب ایک سوال اس کا جواب میں نے نہیں دیا دیکھیں یہاں ہے طلب الدلیل على مقدمت معینت معلل کی دلیل کے کسی معین مقدمے پر دلیل کا مطالبہ کرنا تو دلیل کا مطالبہ کہاں ہوتا ہے دلیل کے معین مقدمے پر دلیل کے معین مقدمے پر دلیل کا مطلب ہوتا ہے تو اتنا کہہ دیتے ہیں طلب الدلیل على مقدمت معینت منه یا طلب الدلیل على مقدمته المعین دلیل کے کسی معین مقدمے پر دلیل کا مطلب ہوتا ہے تو طلب الدلیل على مقدمته ہی کہہ دیتے ہیں کیا کہہ دیتے ہیں طلب الدلیل على مقدمته المعینت دلیل کا مطالبہ کرنا اس کے معین مقدمے پر تو ضمیر لے آتے جب دلیل ہی کہ مقدمے معینہ پر دلیل کا مطالبہ کرنا ہے تو ضمیر لے آتے کہیں نہیں ضمیر لے آتے تو گڑھ بڑھ ہو جاتا دلیل کا مطالبہ کس پر ہو رہا ہے معلل نے جو دلیل پیش کی ہے اس معلل کی دلیل پر دلیل کا مطالبہ ہو رہا ہے اور اگر یوں ہو جاتا طلب الدلیلِ على مقدمتِهِ المعینہ تو معنی ہوتا دلیل کا مطالبہ کرنا اسی دلیل کے مقدمِ معینہ پر تو جس دلیل کا مطالبہ بھی ہو رہا ہے اس کا مقدمِ معینہ کہاں سے آ گیا سمجھ گئے سار نا اس لئے ضمیر نہیں رائے یہ سب کیا ضرورت تھی یہ سب بتانے کی اتنی آسان ساتھ چیز بتاتے ہیں اس کو اور مشکل بنا دیتے ہیں کریں ترقہ اضافت المقدمتِ الى ضمیرِ دلیلِ مصنف علی الرحمہ نے دلیل کے ضمیر کی طرف مقدمہ کی اضافت ترک کر دی یعنی علی مقدمتِهِ المعینہ نہیں کہا کہ وہ ضمیر کا مرجع کون ہو دلیل ہو مصنف علی الرحمہ نے دلیل کی ضمیر کی طرف مقدمہ کی اضافت کو ترک فرما دیا ہے لَأَنَّهُ يُوْهِمُ ظَاهِرُهُ اَنَّ الْمَطْلُوبَ تَلَبُوا دَلِيلٍ اَلَا مُقَدْمَتِهِ ذَلِكَ دَلِيلِ مطلوب کیونکہ اس عبارت کا ظاہر یہ وہم پیدا کرتا کہ مطلوب دلیل کا مطالبہ کرنا ہے اسی دلیلِ مطلوب کے مقدمہِ معینہ پر جس دلیل کا مطالبہ ہو رہا ہے اسی دلیل کے مقدمہِ معینہ پر تو یہ مطلب ہی کرتا جاتا ہے ولی اسلام رکضہ علی کا حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے اس لئے اس طرح ذکر کیا خیر معینہ کیوں کہاں اب اسے بن گئے وَقَيَّدَهَا بِالْمُعَيِّنَتِ لِأَلَّا يَرِدَنْ نَقْزُ بِالنَّقْزِ الْإِجْمَالِيَ اور مصنف علیہ الرحمن نے مقدمہ کو معینہ کی قید سے مقید اس لئے فرمایا ہے تاکہ نقضِ اجمالی کے ذریعہ نقض وارد نہ ہو تاکہ نقضِ اجمالی کے ذریعہ اعتراض وارد نہ ہو یہ بھی ہو گیا ہے اب وہی کہ کبھی کبھی تو دلیل کے ہر ایک مقدمے پر یا کئی مقدموں پر دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے تو اس ایک بارے میں تیلا اَلْمَنُعُقَدْ يَرِدُ عَلَا قِلْتَ مُقَدَّمَيَتِبْ دَلِيلِ عَلَا تَفْصِيلِ یہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ منع کبھی دلیل کے دونوں مقدموں پر وارد ہوتا منع وارد ہوتا ہے دلیل کے دونوں مقدموں پر الگ تفصیلِ الگ الگ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ منع کبھی دلیل کے ہر ایک مقدمے پر وارد ہوتا ہے الگ الگ کما اذا قال المعللو مثلا جب معلل یعنی مدعی کہے اَزْزَكَاةُ وَاجِبَةٌ فِي خُلِيِّنْ نِسَائِ عورتوں کے زیورات میں زکاة واجب ہے یہ کیا ہوا؟ دعویٰ ہوا ہے دلیل کیا دے رہا ہے؟ لِأَنَّهُ مُتَنَاورٌ نَسَّ کیونکہ وہ نس کا متناول متناول کا مانا مشمول جسے کوئی چیز کیا ہو؟ شامل ہو کیونکہ عورتوں کے زیورات یہ نس نبوی کا مشمول ہیں یعنی نس نبوی انہیں کیا ہے؟ شامل زکاة عورتوں کے زیورات میں واجب ہے کیونکہ عورتوں کے زیورات نس کا مشمول ہیں یعنی نس انہیں شامل ہے نس کیا ہے؟ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَدُّ زَكَاطَ أَمْوَالِكُمْ اور نس ہے نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد اپنے مالوں کی زکاة ادا کرو یہ ایک مقدمہ ہوا یہاں تک ٹھیک ہے؟ اب دوسرا مقدمہ دیکھیں وَكُلُّ مَا هُوَ مُتَنَاورٌ نَسَّ فَهُوَ جَائِزُ الْإِرَادَةُ جائز میں مانا ممکن ہے وَكُلُّ مَا هُوَ جَائِزُ الْإِرَادَةِ فَهُوَ مُرَادٌ اور ہر وہ چیز جسے مراد لیا جا سکتا ہو وہ مراد ہوتی ہے تو یہ تین مقدمے ہوئے نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَهُوَ يُنتَجُوَ أَنَّ مَحَلًا نِزَاءِ مُرَادٌ تو ان تین مقدموں سے یہ نتیجہ برامد ہوتا ہے کہ محل نِزَاء یعنی عورتوں کے زیورات یہ کیا ہیں؟ مراد ہے فَيَقُولُ السَّائِلِ تو سائل یعنی سامنے والا پریق مخالف جو سوال کر رہا ہے تو سائل کہے لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَحَلًا نِزَاءِ مُتَنَاوَلُ النَّسِ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ محل نِزَاء یعنی عورتوں کے زیورات یہ نس کا متناول اور مشہور ہے یعنی نس وہیں شامل ایک مقدمے کو آپ نے تسلیم نہیں کیا وَإِن سَلَّمْ نَا هُو اور اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں لَاكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّا كُلَّ مَا هُوَ مُتَنَاوَلُ النَّسِفَ هُوَ جَائِزُ الْإِرَادَةِ اور اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو نس کا متناول اور مشہور مشمول ہو اسے مراد لیا بھی جا سکتا ہے وَإِن سَلَّمْ نَا ذَلِكَ لَاكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّا كُلَّ مَا هُوَ جَائِزُ الْإِرَادَةِ فَهُوَ مُرَادٌ اور اگر ہم اسے بھی تسلیم کر لیں تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جسے مراد لیا جا سکتا ہو وہ مراد بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں کیا ہوئے ہیں یہاں تو ہر ایک مقدمے پر منع وارد ہیں اور آپ نے کہا ہے کسی ایک مقدمے معجنہ پر تو ہی کریں شعرے کہتے ہیں وَلَا يَدْحَبُ عَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ مُنُونٌ لَا مَنْعُنْ وَاحِدٌ اور آپ پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ یہ کئی منع ہیں یہ ایک منع نہیں ہے فَالْحَقُّ مَا تَكْرَهُ قُدِّسَةً صِرْهُ تو حق وہی ہے جسے مصنف قدسہ صِرْهُ نے ذکر فرمایا ہے ٹھیک اب چونکہ منع کی تاریخ میں ایک لفظ آیا ہے مقدمہ تو سوالوہ پر مقدمہ کسے کہتے ہیں تو اس لئے مقدمہ کی تاریخ آگے مصنف ذکر رہے ہیں مقدمہ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں مقدمہ وہ ہے جس پر دلیل کی صحت موقوف صحت دلیل جس پر موقوف ہو وہ کیا ہے مقدمہ ہے جس پر دلیل کی صحت موقوف ہو وہ کیا ہے مقدمہ ہے خواہ وہ اچھا دلیل کی صحت جس پر موقوف ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک تو وہ جو دلیل کا جز ہوتی ہے جو چیز جز ہوگی دلیل اس پر موقف ہوگی اور کچھ وہ ہوتی ہیں جو دلیل کا جز تو نہیں ہوتی ہے دلیل سے الگ چیز ہوتی ہے لیکن دلیل ان پر بھی موقف ہوتی ہے انہیں کیا کہیں گے شرط کہیں گے کہتے ہیں اور منع کی تعریف میں مقدمہ کے ماخوض ہونے کی وجہ سے مقدمہ کے معنی کا بیان کرنا ضروری ہے اسی لئے مصنف علیہ الرامہ نے فرمایا مقدمہ وہ چیز ہے جس پر دلیل کی صحت موقوف ہو عامزی کے وہ موقوف علیہ دلیل کا جز ہو یا دلیل کا جز نہ ہو بلکہ عمر خارج ہو اور شرط ہو فکانا تعریف المقدمت من تتمت تعریف المنعے تو مقدمہ کی تعریف یہ منع کی تعریف کا دراصل کیا ہے تتمہ اب جا کر کے کیا ہے منع کی تعریف مکمل گئی ہے نا اب ایک شبہ کا جواب شبہ یہ ہے کہ دلیل منع کسے کہتے ہیں معلل کی دلیل کے کسی معین مقدمے پر دلیل کا مطالبہ کرنا کبھی کبھی سائل دلیل کا مطالبہ کرتا ہے دعوے پر کس پر دعویٰ پر دلیل کا مطالبہ کرتا ہے کس پر مطالبہ کرتا ہے دعویٰ پر دلیل کا مطالبہ کرتا ہے اور اسے بھی منع کہتے ہیں اسے بھی کیا کہتے ہیں منع کہتے ہیں تو یہ تو عجیب بات ہوئی منع نام ہے کس چیز کا دلیل کے مقدمے معینہ پر دلیل کا مطالبہ کرنا اور یہاں سائل دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے دعویٰ پر اور اس کو بھی ہم منع ہی کہتے ہیں اسے بھی ہم منع کہتے ہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر ہمارا دعویٰ کیا ہے العالم حادث عالم کے حادث ہونے پر کیا ہے ہمارا دعویٰ ہے یہ ہمارا کیا ہوا دعویٰ ہے اور اس پر دلیل اب اس العالم حادث کی جو دلیل آپ پیش کر رہے ہیں وہ دلیل اس انداز میں مرتب کریں کہ العالم حادث اس دلیل کا کیا ہو جائے ایک جوز ہو جائے اب اس کی دلیل اس انداز میں پیش کریں کہ العالم حادث کیا ہو جائے اس دلیل کا ایک جوز ہو جائے مثال کے لئے العالم متغیر وَكُلُّ مُتَغَيِّر حادث وَالْعَالَمُوا العالم متغیر ٹھیک ہے وَكُلُّ مُتَغَيِّر حادث وَالْعَالَمُوا اَيْزَنْ مِنَ الْمُتَغَيِّر اس طرح سے ہیں فَالْعَالَمُوا کیا ہو جائے گا عادث ہو جائے گا نہیں ابھی اس میں نہیں سٹھو رہا العالم حادث یہ ہوا کیا دعویٰ تو کہیں کہ العالم متغیر وَكُلُّ مُتَغَيِّر حادث تو اس میں تو خیر ہوئی جائے گا اس کو چھوٹ دیجئے کوئی ایسی دلیل مرتب کیجئے جس دلیل میں آپ کا جو دعویٰ ہے وہی دعویٰ کیا ہو جائے دلیل کا ایک جز ہو تو جب ہم اس جز پر دلیل کا مطالبہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا دعویٰ پر دلیل کا مطالبہ کرنا ہوا تو اس کو بھی منع کہتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو منع اس حیثیت سے نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ دعویٰ ہے اس حیثیت سے اس پر دلیل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ دلیل کا ایک جز ہے کیا ہے دلیل کا ایک جز ہے تو دلیل کے مقدمات میں سے ایک مقدمہ ہے تو مقدمہ ہونے کی حیثیت سے اس پر کیا ہے دلیل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے توسی کے بارے کہتے ہیں وہ دلیل سٹھ ہو جائے گئے میں کسی میں دکھاؤں گا تو یہ دیل بعد وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ قَيْدَ الْحَيْسِيَاتِ يُعْتَبَرُوا فِي التعریفات اور اس میں کوئی شکو شبا نہیں کہ تعریفات میں حیثیات کی قید معتبر ہوتی ہے فَقَانَ حَاسِلُ تَعْرِيفُ الْمَنْعِ تَلَبُ الدَّلِيلِ عَلَى مُقَدَّمَةٍ مُحَجِنَةٍ مِّنْ حَيْتُوهِيَ مُقَدَّمَةٌ لہٰذا منع کی تعریف کا حاصل اور خلاصہ ہوا کسی مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ کرنا اس کے مقدمہ ہونے کی حیثیت سے دلیل کا مطالبہ کرنا کسی مقدمہ معینہ پر اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے؟ مقدمہ ہے فَلَا يَرِجُ النَّقْزُ بِتَلَبِتْ دَلِيلِ عَلَى مُدْدْعَنْ هُوَ فِي نَفْسِ الْآرْمَرِ جُزْءُ دَلِيلٍ لہٰذا اس صورت میں اعتراض وارد نہ ہوگا جب دلیل کا مطالبہ کسی ایسے دعویٰ پر ہو رہا ہو جو دعویٰ در حقیقت کیا ہو کسی دلیل کا جز ہو تو اب یہاں وہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل کا جز بھی ہے اب اس پر دلیل کا مطالبہ ہو رہا ہے تو کس حیثی سے ہو رہا ہے؟ دعویٰ ہونے کی حیثی سے نہیں دلیل کا مطالبہ ہو رہا ہے دلیل کا جز ہونے کی حیثی سے مقدمہ ہونے کی حیثی سے اس پر دلیل کا مطالبہ ہو رہا ہے اور اس حیثی سے وہ کیا ہے؟ منع یہ مطالبہ اس حیثی سے کیا ہوگا؟ منع ہوگا آج کا سبق یہی پر مکمل ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ